28 جولائی کو آنے والا ملکی تاریخ کا بدترین سیلاب جس نے چار سدہ میں تباہی مچا کر بڑے پیمانے پر آبادیوں کو ملیامیٹ کر دیا ان متاثرہ علاقوں میں نے سطح کا گاؤں لونڈا بھی شامل ہے لونڈا گاؤں کے سینکڑوں مکانات مساجد اور حجرے سیلابی ریلے کی وجہ سے ملبے کے ڈیر میں تبدیل ہو چکے ہیں جبکہ باقی رہ جانے والے مکانات کی حالت بھی انتہائی خراب ہے متاثرین کا قیمتی گریل و سامان مال مویشی کل آسمان تلے جبکہ خود یہاں کے رہائش حکومت کی طرف سے دیئے گئے خیموں میں زندگی کی بدترین دن گزارنے پر مجبور ہے سیلابی ریلے نے یہاں کے کیت و کوبی ہموارد میدانوں میں تبدیل کر دیا ہے جو کہ ان لوگوں کا ذریعہ معاش ہے گر جانے والے مکانات کی تعمیر اور حکومتی امداد کے حوالے سے سابقہ کانسلر محمد اللہ نے بتایا ادھر کافی نسخان ہو چکا ہے ادھر جتنا گر ہے لونڈا کا جو شاخ میں ہے یہ پورا گاؤں گیرہ ہے اور سارے لوگوں کو ایک ایک دو دو ٹینٹ ملا ہے اس ٹینٹ میں عمرتیں اپنے گزارہ کر لے گئے حکومت نے کوئی نغت ہم کہا سا کوئی حکومت نغت نہ کوئی ودار بھی نہیں کیا حکومت کی طرف سے مایوسی کے بعد اب لونڈا کے متاثرین اپنے مدد آپ کے تحت مکانات کی تعمیر میں مصروف ہے کامران علی شاہ لونڈا گاؤں چار سدہ کامران علی شاہ لونڈا گاؤں چار سدہ